کیوں یہ کیوں آتا ہے مند میں کہ یہ پریم کی کارن آتا ہے پریم ہمیشہ رکھا کرنے کے لیے اپنے پریتم کو گھیرے رکھتا ہے اب محراج دیس بیس میں تھارتے ہوئے سیوہ پوزہ لے دے ہوئے ملوان سری پرشنا آنرت دیش میں پہتے ہیں آنرت دیش کہتے ہیں یہ کاکیا باب سوراست جو ہے دوارتا کے آس پار جہاں سے لوگ ناچنا اچھا جانتے ہیں آنرت نرت سب ہے نا یہاں سے لوگ وہ لکڑی بجا بجا کے آو دانڈیا ناچ کرتے ہیں گربہ دانڈیا وہ گھر گھر میں محراج جو کل کی آئی ہو بہو ہے نا اور سسور کے سامنے گھنگت بھی رکھتی ہے وہی جب ناچنے کے لیے کھڑی ہوتے ہیں محراج تو پھالوانوں کو مات دے دے اس دھنگ سے ناچتے ہیں آنرت دیش ہے آنرتان سعوب عبرج اور محراج وہاں جا کرتے ہیں اتنا سنکھ بجایا اور ساری پردہ ان کے برسن کے لیے نکلی آئی آتما رام پورن کام آ کرتے سب نے بندنا کی ان کی کتربو آپ جب چلے جاتے ہیں کبھی کبھی تو ہمارے لئے تو ایک ایک چھان جب کے برابر ہو جاتے ہیں ستراب کوٹے پرپی محسنوں بھوے ایک چھان کرو برک کے برابر ہو جاتا ہے آتما ہو تو سب اندھے اور سب کی بات سنکھے تو بہت خوشی ہو اس لیے کتھ میں تو کتنا پریم ہم تو بھرابتے ہیں ان لوگوں کا اب بیارکہ میں پہنچے بیارکہ تو محراج سارا کا سارا نگر وہ تو سمدر کے بیس میں ہے نا پہلے تو بگیچہ بگیچہ ہوا دوار سجائے ہوئے محراج انتہ پرکی حتا تکام بھی تر تو بھوٹ جانے نہ پاوے اور مہا مارگ محراج لوگوں کے لئے چلنے کے لئے رکھ چلنے کے لئے مارگ الگ بیاتار کرنے کا مارگ وہ ہے وہ الگ بیچنے کے چبوترے الگ اور سب جگہ سندہ سب جگہ سجایا ہوا وہاں محراج ہاتھی پر چر کر کے آگے آگے ہاتھی براہمان لوگ سستین کا پاک بید پاک کر رہے اور وہاں کے ناٹ نرسک گندرب وہاں کی وارمکھی یہ سب کی سب ان کی سیوہ کرنے کے لئے ان کا عادہ کرنے کے لئے آئیں بھوٹوار نے دیکھا محراج جس میں لوگ آئے جتاہ ودھوپسنگمیوں سب سے جتاہ بلی جلے سب کا ستکار کھوا ستکار کرنے میں کسی کو دیکھ کے سر بھکایا ہو کسی کو دیکھ کے نمسکار کہہ دیا کسی کو ہدے سے لگا دیا کسی کا ہاتھ پکڑ کے دور سے لگا دیا کسی کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور آج جو سپاک تھے چندال تھے تھوٹے ہے نا سب کے جو لوگ تھے کہ ان کو باست کلے گئے اور جا کر ان کو خوب آس پاکن دیا اور پوچھا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا کیا کیا چاہیے محراج درے لوگوں نے باتا باتی روز دیکھتے ہیں تتھاتی ان کی آنکھوں کو صرف ہی نہیں ہوتی ہے یہ فریم کی ایک یہ بھی پہشان ہے جیسے کوئی بھاگو اور سنتا ہے اور سن کے کہہ دے کہ ہم نے تو یہ بات کئی بار سن لیے تو یہ بات ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ ہم نے کئی بار پڑھی ہے اور شایدہ ہی ہم سے زیادہ کسی نے پڑھا ہو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں لیکن ہم کو تو ہر بار بھاگو اس میں نئی بات کھوٹی ہے اور ہر بار نیا لگتا ہے جو کہہ دے کہ ہم نے سن لیا ہے اس کو سمجھ لینا سے یہ کہ وہ بے اوپوٹ کیونکہ اس کا سننا کبھی پورا ہوتا نہیں ہے اس میں تو نئی 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 بات اور ہر بار جتنی بار پڑھو اس میں بار نئی نئی بات نکلتی ہے نوٹنم نوٹنم پدے پدے پد پد میں نوٹن ہے جنم آوہ بھی ہم روپ نہارین مین نا ترکت بھیل میکھلی بھاساں میں بولتے ہیں بیدیٰ پتی کا پد ہے کہ ہم نے جنم بھر اپنے پیارے کا روپ دیکھا پرنٹو ہمارے میتر سرکت نہیں ہوئے آنکھیں پیاسی کی پیاسی ہیں جو مہراد نہ بسرکتی انتہی برشہ سریو دھاوانگ بچتام بھگوان کی ایک 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 انگ میں بھگوان کے لکشمی جی کا نباس ہے ان کے بچت کھل پر لکشمی رہتی ہیں اور ان کا مکھ کیا ہے کہ آنکھوں کے لیے پینے کا پیالہ ہے اور ان کے باہوں میں لوک پالوں کا نباس ہے اور سارنگ بھگت ان کے چرن کمل میں رہتے ہیں بھگوان سری کرشنا جب جہے مہارا تو پہلے نہیں پتنی کے گھر منی گئے پہلے ماں پتنے پردشت سوگرہم پتروہو پریس وقت پھنا پربی پہلے ماں تا پتا کے محل میں گئے اور جددی سری کرشنا بھرے گونے ہو گئے اب تو نبی درست کے سری کرشنا جد تو مہادھارت جد ہوا تھا ہی بھگوان اب وہ حج گئے کہ ماتا پتانے پکڑ کے اور ان کو اپنے ہردے سے لگائے لیا اپنے گلے سے لگائے لیا اور ان کے سوپیلی ماتان جو تھی ان کے بھی چرنوں میں اپنا سر رکھا دودھ نکلنے لگا ماتاؤں کے ہردے سے آنسو گرنے لگے اس کے بعد پتنیوں کے پاس دے اب وہ تو مہراج اوپ کے کھڑی ہو گئی اور برام ہاری آنسو لے جا کے اپنے بچے ان کے گوز میں دینے لگی ہو تو پہلے لے جا کے بچے لیے تو بچے کے مہانے سوپی کرس میں ان کے شریر کو چھول یا ان کے حردہ کو چھول دی بچے بچے لیتے لگے روز رہتے ہیں ان کے پاس لیکن نئے نئے معلوم کہتے ہیں لکھنی پہ چھوڑ کہ کہیں جاتی نہیں اس پرکار بھگوان سری کرشنہ نے سب کو جا کر وہاں آمند دیا اور ایسے تھے مہراج ری میں سری رکھ نکو کرس تو بھگوان پراثر تو جتا اپنی دھگوٹہ نہیں جماتے ہو سری سامنے اپنی پتنی جا کے روز نہیں گاٹ تے کیوں یہ پرمی سو جتا جیسے سامان میں پتی پتنی رہتے ہیں ایسے رہتے تھے تو پتنی جو ہیں وہ اپنے پرے مبھاؤ کی سبولی کرنے والی نرمل ہسی سے لگجا سے مہراج ایسا دیکھتے تھیں کہ ان کی چھوٹ لگی کام دیو کو اور اس نے اپنا دھنس مان پھینک دیا اس نے کہا کہ جب ایسی سپری ہیں سندر سندر اور ایسے پروش ہیں بھگوان تو اب ہم دھنس مان رکھ کے اپنے پاس کیا کریں گے پھینک دیا صدا کے لئے دھنس پرانت ان سپریوں کے قارن سری کرش کے من پر کوئی پرمحال نہیں پڑھتا تھا کوئی بھکار نہیں ہوتا تھا ایسے اسند سری کرش کو لوگ سنگی مان پہ ہیں مورک ہیں بھلا سری کرش کے من میں بھکار کہا یہی تو ایشور کی ایشور تا ہے کہ پرکرفی میں رہ کر کرکے بھی ان کے جنوں سے ہستا نہیں ہے پرانت مہاراج اس پریاں کہو تو یہی سمجھ تھے کہ جیسے اور کپی ہوتے ہیں ایسے یہ بھی اور ان کی بشیشتہ کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے سونس جی مہاراج دوسری قطعہ کے بارے میں پرشن کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے سنگ ہمارے مکہ بھاگوٹ کے شروطہ تو پرکشت ہی ہے نا آپ پروپہ کر کے بتائیے کہ ان کا جنم کرم کیا ہے سب جی کہتے ہیں کہ جنہ سب کس تھا کذی کرشن کے چرن کی سیوہ تو ان کی سب کامنا ندرک ہو گئی تھی ان کے پاس سم سکتی جی برامان پتنی جنم دی جی تک سب تھا لیکن ان سے وہ خوش نہیں تھے ان سے ان کو خوش تھے پر ان سے خوش نہیں تھے تو کس سے خوش تھے تو جیسے کسی کو بھوک لگی ہو نا اور آدمی کہہ دے کہ بھئی پلنگ آپ کے لئے دکھائی کر رکھتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم آرتی اتا رہیں گے اور ہم سوچتے ہیں کہ جلدی موقع ملے تو کچھ خانس ہی بھوک لگی لگی آدمی مہراج پوڑا کرنے آلے یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ پیاس لگی ہو کی بھوک لگی ہے تو پیاس بھوک لگی ہو تو یہ ہوتا ہے جلدی ان کی آرتی ختم ہو چندل ختم ہو جلدی مالا پوری پڑے تو کھائیں کی ہیں تو جس کو بھوک لگی ہوتی ہے اس کو دوسرے بھوک اچھے نہیں لگتا تو جس کو بھگوان کی پیاس ہوتی ہے بھگوک 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 سنتار کے دوسرے بھوک سکھ نہیں دے سکتے آم اور جو گجلی شریفہ کمک ہوا کترا پہنے ہوئے اور مہراج آنکھ ہے لال لال اور لے کر گدا گھوا رہے ہیں اور سکر لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں اور درہ ماسٹر کو نسک کر رہے ہیں جن کو گرب میں بھگوان کے در سنت ہے اب مہراج وہ ٹھیک سمیتر بڑے اچھے مہراج جو بھاگ بھگوان کو اس جن میں لیتا ہے اس کے جرحن ستر سب اچھے ہو جاتے ہیں ان کے جن ہونے پر منگل ہوا جاتک کروایا گیا اصل میں بچہ جب پیٹ میں آتا ہے تو پتا کے بیج میں بھی کوئی دوست ہوتا ہے اس کے سنسکار میں دوست ہوتا ہے وہ بیج میں سنسکار بات سنسکار بیج میں آتے ہیں مات کے گرب میں بھی کوئی دوست ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گرب تو اصل میں رج دھرم کے سمجھے مات کے پیٹ سے جو رج نکلتا ہے نا وہ گرب میں بند ہو جاتا ہے گرب آوست آنے اور اسی سے بچے کا شریر بنتا ہے تو پیتا کا بیرج اور مات کے شریر میں رج اور واصنائیں ان سے مل کر دی سمبندی اور گرب سمبندی دوست بچے میں آتے ہیں تو یہ سنسکار کرائے جاتے ہیں وہ ان کے نبارن کے لیے ہوتے ہیں ہمارے گرب آدھان کا سنسکار ہوتا ہے میں جیان مہراج تاتی نے راج سنسکار سنسکار کے گھر پہ ایک بار اب تو جدے ہو گئے جوانی پیدا تھے جبیاں ہوگا تھا تو بڑا بھاری منگل پیسرا بیاستہ سنسکار سنسکار پیسرا ہوگا ہے بھگوار بڑا بھاری منگل اسٹریاں گائے رہی پودا پتری ہو رہی میں پوچھا آج کیا ہے سنسکار جی بینکتے سنسکار میں پوچھا کیا ہو رہا ہے آج گربہ دھان سنسکار آج ہونے والا ہے جس سن پتر کی اتتتی ہو ان کے پتر مہراج جیسے بیدک ہو رہے ہیں تو یہ جس ہے اب اس کے دار دیکھو سیمن تو نین ہوتا ہے کن سون ہوتا ہے کن سون گربہ دھان کے بعد کن سون کی بیتا ہو اس کے دار سیمن تو نین ہوتا ہے جات کرم ہوتا ہے یہ سب سنسکار ہوتے ہیں تو بچوں کی بلدی ٹھیک خات بنتی ہے اور مہراج پری خرکت کے تو ہوئے سنسکار اور خوب دان کیا ایک سجن کے گھر میں ہوا بیتا اور وہ تو دس آنند میں آیا کہ لٹا نہیں لگ تو لوگوں نے کہا کیوں یہ کیا کرتے ہو بولے بھائی سب کچھ لٹا تا ہوں پر جو بچہ آیا ہے اس کا ترارب نہیں لٹا پر وہ جو ترارب لے کر آیا ہے وہ دھر میں رہے گا اب تو مہارض جو 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 دینے لگے برآن منو نے آکر بتایا کہ پانڈو بنس کی رکشہ ہوگی اور اب تک سنسار میں جتنے اچھے اچھے پرش ہوئے ہیں ایک چھاکل کے سمان یہ پرزا کا پالت ہوگا دا سر تھی ران کے سمان برحمان سب سند ہوگا اور اسی نر کے سمان یہ ادار داتا ہوگا اور حرط کے سمان جنگ کرتا ہوگا مناظ یہ کہ سب پرش کا نام لے کر پرش کی پرسنس کرنے لگے یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا اب سوچو کسی کے گھر میں بالک ہوئے اور جنم کے سمان برحم لوگ گردوان لوگ جو بھوٹ میں گولتے ہیں وہ ایسی پرسنس کرنے لگے یہ بالک ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو گھر کے لوگوں کو بسواس جم جاتا ہے اور بڑے آدر کے ساتھ اس کا پالن کوشن کرتے ہیں ماں کا دودھ نہ ملے وچھے کو اور پھر تمہارے ہمارے بات بادوں کی طرح یہ نہیں چلتا ہے جب بنج کا سنسکار اس کے چپ میں گیا ہوتا تب مہراج یہ ست سنسکار ہوتا ہے اب انت میں ان لوگوں نے بتایا کہ جب اس کو معلوم پڑھے گا کہ ہماری مرشو ہونے والی ہے تو گنگا جی کے تر جا بیٹھے گا اور وہاں سکھدو جی آ کر اکدیش کریں گے اور انت موکش کی پرابطی ہوگی برام اور لوگ چلے گئے وہی ہوئے پرکشت پرکشت مانے جرب میں جو دیکھا تھا بھگوان کا درسن ہوا تھا جب کوئی سامنے آتا تب بس وہ یہ دیکھتا کہ 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 پرکشت آتا یہ دیکھتا یہ دیکھتا یہ دیکھتا پرکشت اور مہاراج بڑے بڑے جگے کیے جو دیکھتا نے بھگوان سری کرشنا نے ان کا ساتھ پورا کیا ایسا یہ مہاراج راجہ اس کے بعد بھگوان سری کرشنا بہار کا گئے اب ادھر ہوا کیا بھگو جی گئے سے پھر سی آت اور میترے سے انہوں نے آتما گیان پراب کیا اور اس کے بعد آئے حسنا پور میں سب لوگ بڑے پرم سے ان کو ملے یہ نہیں کہ آتے پرسن کرنا سروع کر دیا کھلایا کھلایا آرام کیا یہ نہیں کہ نہیں ایک آدمی تو ہمارے اوپر ناراج ہوتا تھا کل کرتے رہے جب لوگ کہاں آدھو اسی بار وہ کہتا کہ مہاتمہ ہو تو اب بسترام کو بسترام کیا بسترام ہمارے پرسن اوپر پرسن تو اس کے اتنے سے محراج ان کا سمادھان کرنا تو بہت دیو کا کام تھا تو محراج جب خوب آت ہی تکے بسترام کرتے دیو جب جا کر بستر ان کے ساتھ رہے تو محراج جیسے سیویا اپنے پانک کے نیسے اپنے اندے کو پالتے ہیں ویسے تم نے ہم تو پالا ہے دس سے بچایا آگ سے بچایا انیک انیک بپتیوں سے بچایا آپ کہاں گئے کہ محراج کیا کیا کر کے آئے ہیں جدی بانسیوں کی بھی کچھ خبر ہے تو محراج معلوم تو تھا بلدر جی کو لیکن انہوں نے بتایا نہیں کیونکہ جدی کسی کے پاس خراب خبر آنے والی ہو تو دور کے گھنٹے بھر پہلے کیوں بتانے اس کا دکھ گھنٹے بھر پہلے ہی شروع ہو جائے نہیں تو اس میں بڑا بھاری پہلے ہوتا ہے یہ محراج اپنے حردیل بھگوان کو لے کر چلتے ہیں اور یہ نہ ہوتے تو کوئی تیرس تیرس ہوتے ہی نہیں تیرس کو تیرس بنانے والے یہ ہی ہیں تو محراج پوچھا کہ کیا سمجھ رہے وہاں کا یہ محراج دیدور جی راویڈا مالیہ پہ انہوں نے کا تیرس کوئی سیرہ کھیر دیا تو اس کے پھل چروت ان کو چرنا پڑا سولی پر تو ماندد جی بہت ناراج ہوئے کہ اس سمیں تو میں انجام تھا اجوانی تھا ہم کو پات پرونے کا پتہ نہیں تھا کوئی جلتی ہو گئی تو اس بھرماراج تم نے انیائے کیا تو اسی سے انہوں نے ساتھ دے دیا کہ تم نے میائے تھی نہیں دیا اس لیے جاؤ اب تمہارا میائے کا آدھکار سن جاتا ہے میائے تھی دے ہوں پر بھی میائے آدھک رہتا ہے گلت میائے دے تو چھن گئے تو وہ بھرماراج ہو گئے سودر جو بدر ہو کر مہاراج ایک بار کہتے ہیں یہ تکھا پڑھوں پر آن آئے مومی سندگان دربان ساجی نے بڑی بھاری تپسکہ کری کہ ہم دھرم کا ساتھ ساتھ کار کرنا چاہتے ہیں جیسے عیسور کا ساتھ ساتھ کار ہوتا ہے دھرم کا کیونکہ اکنشد میں لکھا ہے ساتھ ساتھ دھرم آنا رشعو رشعو نے دھرم کا ساتھ کار کیا مہاراج بہت سمیہ ہو گیا دھرم آئے نہیں ساتھ دھرم ہو تک دربان ساجی کو آیا کروز بولے اب ہم دھرم کو ساتھ دیں گے پہلے گستے میں پہلے گستے میں انہوں نے کہا دھرم تو نے ہم کو بہت ستایا اتنے دن تر در سن نہیں دیا گلے جا تو راجہ ہو جائے دھرم اب تو دھرم نے کہا تو بہت چاہے کچھ بناو ہم کو راجہ مت بنا کیونکہ راجہ کو بڑا پچھ پات بڑی مہین سا کرنی پڑتی ہے دھرم راجہ ہو کی تیشو رہ سکتا ہے تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں نے کہہ دیا سوڑ جن بہن لینا اچھا جاؤ شودر ہو جائے تو یہ بہت راجہ ہوئے دھرم راج جید اور شودر ہوئے بہت 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 شودر کا دھرم بھی سیوہ کرنا بڑا سکتے تو بہت جا چندال ہو تو وہ حریش چندل جس کے پاس سیوت رہ وہ بھی دھرم کا روپ تھا تو دھرم بھی مہراج جب انیائے کرتا ہے تب اس کو اپنی سجا بھوگنی پڑتی ہے مہاتمہ لوگوں کو یہ سامرخ ہے کہ وہ مہراج دھرم کو بھی سجا دی ایسا سامرخ ابو ددر یہاں آئے مہراج چو برس کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں دھرم نے دھرم دیکھا بھوگنی بھی آئے ہیں بڑے آنند ہوئے اور آنند سے اپنا راج یہ اس سامرن کرنے لگے اس کی بیچ میں مہراج پتہ نہیں کب تیس برس کے لگ حق سمی دی گیا مہا بھارت جد سے لے کر اور اب تک تیس برس کے لگ سمی ہو گیا اب تو بیدر نے کہا دیکھو درست راست اپنے بڑے بھائی سے نکل جائے ہاں سے نہیں تو وہ سمی آگیا کہ بس اب بس ہونی والی ہے کند پرانے کی کتھا ہونے والی ہے جب وہ سمی آتا ہے تو کوئی آدمی اپنے گھر کا ساتھ نہیں دیتا اپنی عمر بھی ساتھ نہیں دیتی دیکھو تم دوسرے کے گھر میں رہ رہے ہو دیکھو میں جندہ رہنے کی کیا اصطہ ہوتی ہے مراج دوسروں کو مرتے دیکھتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں میں ایک آدمی کو جانتا ہوں ہاتھ بونوں کو کانتے ہیں پاؤ کانتا ہے شریر میں روڑ بھرا ہوا ہے اور اس کا کھال ہے کہ ابھی ہم دس برس ہو جنا کم سے کم پندرہ برس تو اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہے تو پتہ نہیں یہ منوش جو ہے یہ داستہ میں عمرت ہے برہم ہے اس لئے مرنے کی کلپنا اس کے دماغ میں جنتی نہیں ہے جن لوگوں کو تم نے آگ لگوایا زہر دلوایا جن کی پتنیوں کا آتمان کیا جن کا سب کچھ چھن لیا اب وہی تمہارے سامنے ایک روٹی کا چکڑہ لاکے ڈالتے ہیں اور تم کھاتے ہو تم کو شرم نہیں آتی ہے دھردرا سوڑو اس سال کو ایشور ہی جس چان کو کھڑانے والا ہے اس کو تم خود کیوں نہیں چھوڑ دیتے چلو یہاں سے باہر نکل چلو ہمالے میں چلو اب تو مہراج چھت کیا دھردرا دھردرا کو اور جاندھاری ماتا کو جو بردودان کے پداف ان کو پرنام کرنے کے لیے روز جایا روز سے چلو ملے نے اور کیا ہوا کہیں وہ گنگازی میں تو نہیں گر گئے بڑا دکھ ہوا مہراج سوڑ آت اور کے سنجے نے ان کو بتایا کہ نہیں ہم کو ناران نالم ہے وہ کہ کہیں یہاں سے چلے گئے ہیں مرے نہیں ہیں انہوں نے ہم کو دھوکھا دیا مہراج آپ کے ماد آپ نے ہم کو بتائے ہی دن آیا کہ چلے گئے اب اسی بیچ میں نارد بھی چکرے اور ان کی جب سیوہ پوجا ہوئی اور پوچھنے لگے کہ 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 نارد یہ سنجھ ملا دیتا ہے اور اس کو الگ کر دیتا ہے ایسی لوگوں کی دشا ہے جیسے کھلوں میں الگ ہوتے ہیں اور ملتے ہیں کسی کی اچھا سے وہ ایسی سنسار چل دا اچھا تم کیا مانتے ہو کہ سنسار مست ہے تو مست ہے تو در سے کہ کو اچھا بولتے وہ آمیس چہید ہے اس کے لئے گرنے سے کیا پائدہ ہے بولے کہ اچھا دونوں ہے تو اپنے سبحاؤ کو برتے گا کہ اچھا دونوں نہیں ہے تک تو سرچنتہ کرنے کی بات ہی کیا ہے بس بات یہ ہے کہ شوک کرنے کے لئے دنیا میں نفت مانو امیس مانو دونوں نہ مانو کسی بھی حالت میں شوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے گئی بات پھر لوٹ کے آتی نہیں ہے آنے والی سلطی نہیں ہے کر بخوا نہیں شوک تیا سے اپنا موہ ہی منوش کو رول آتا ہے اس لئے دکلتا چھوڑو چھو بن میں کیسے رہیں گے یہی ایک بڑی مہارات ایک بار اپنے کو اگر میراشتر سوڑ دیا جائے تو دیکھو وہاں کیسے بھگوان آشتر دینے کے لئے آتے ہیں اندھو کو راستہ بتانے والا مل جاتا ہے رات کو جنگل میں بھٹکے ہوئے کو آدمی راستہ بتانے کے لئے آتا ہے ہمارے کو ایک مطر تھے وہ بر میں ایک بھٹکے جنگل میں رات ہو تمہارا جیس مور آیا مور رات کے سمیہ اور وہ آگے 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 چلنے لگا اور ان کو لاچے سڑک پس ہو جہاں ہم بھوچے ہوتے ہیں وہاں بھوجن دینے کے لئے کوئی آتا ہے وہ یہ جو ماں کے پیت میں جس نے نبی جوری ہے ماں کے سن میں جس نے دور دیا ہم نے سنا تھا ہم کو ایک سرجن ملے تھے ہم کو سویم میں ہو خندوہ سے آگے بہت دل چدا خندوہ میں ہمارے لئے بھوجن لے آئے لوگ پتیس تیس آگے میں بھوجن اور ہم چارہ پانچ تھے تو ہم نے دبے میں لوگوں کو سب کو کہا کھ لے تو یہ سرجن نے بتایا مہراج میں امر سر سے چلا ہوں اور ہمارا برت یہ ہے کہ ہم دھر کا ہی بنا کھاتے ہیں بزار کا کھاتے نہیں بھو کھتے دیکھو اس وقت نے ہمارے لئے بھوجن بھیج دیا تو انہوں نے ایک بات مہاتمہ رہتے تھے جنگل میں ان کے پاس کوئی ماتا اپنا نمہ کا بچہ جھو گئی کہ بھرا جن میں مرنے والے ہوں کہ اللہ اب وہ ان کے پاس رہنے لگا تو روز روٹی کھلا دیتے سیویہ کرتا جانے کا کام نہیں پڑتا وہ بھیج برس کا ہو گیا اور اس نے لڑھیا آئی بھاس کات میں وہ دیکھا کہ جوان بیٹھا ہے برس کا اس کے پاس کچھ کھایا کھایا تو چار روٹی میں دو اس کو دے دی اب وہ روز آیا دو روٹی دے جائے خود کھا اس کو کھلا ور صلی ایک دن مہراج کیا ہوا وہ پڑ گئی جیمار کو اس نے اپنی لڑکی کو بھیج دیا جاؤ بابا جی تو روٹی دیا اب وہ دیکھا نئی لڑکی آئی تو مہرمائی کہاں مہرمائی تو آج جیمار پر گئی ہو نہیں آسکتے تو تم کون ہو تو میں اس لڑکی ہوں تو گولو اس کا شریر دوسرے بھنکا ہے تمہارا شریر دوسرے دھنسہ ہے اس نے کبھی شریر دیکھی نہیں تھی ایسی جوان سب نہیں دیکھ یہ تمہارے تمہاری چھاتی نکلی ہوئی کیوں ہے ایسے پھوٹ گیا تو لڑکی نے بتایا یہ دودھی ہے دودھی دودھی کیا ہوتا ہے بچے کو دودھ پینے کی پھیلی ہے تمہارے بچہ ہے اس نے کہ ابھی تو ہمارا بیائی نہیں ہوا ہے بچہ کہا سو ہوگا تو بولا کہتا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور دودھ کی پھیلی پہلے آگئے تو دادا جو دودھ کی پھیلی پہلے بنا دیتا ہے دودھ پہلے بھیج دیتا ہے وہی ہم کو کھانا دے گا تو کھائیں گے تم کل سے کھلانے والا دوسرا ہے ایک اسپری کا پتی پردیش کھائے گاہوں کی اسپری یاں ہی بولی کہ کیوں بھائی تمہارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہے ہے کیا بندوبست کر گیا تمہارا پتی تو پردیش گیا تو وہ بولی کہ کھانے والا پتی پردیش گیا ہے اور کھلانے والا پتی بلکل ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہے جو سب کا پتی ہے وہ کھلانے والا پتی ہے جو ایک ہے وہ کھانے والا پتی میں بنا کو کھلاتے ہوں وہ ہم کو چاہ کھلا گیا تو مہاراج سب کو روٹی دینے والا ساکچھ بھگوان ہے دو سب کو بھوڑن ملتا ہے آپ نے سنا ہو گا ایک بار سویہ جی کو ابھیمان ہو گیا تھا کہ میں سوکھے دنوں میں ہزاروں آدمیوں کو بھوڑن دیتا ہوں کھلا رہا ہوں گئے سمر سلام دار کے پاس کہ سویہ ایک ہتھوڑا لیا ہتھوڑا لیا بلو دیش یہاں جو کچھان پڑی ہیں سامن ہم میں سو پی کچھ ہوں اور مراج ہتھوڑا مراج شیوہ جی نے اپنے ہاتھ پہ تو تو تکھر اس کے بھیتر ایک گڑھا تھا گڑھے میں پانی بھرا تھا اس میں کیڑا تھا کیڑے کے موں میں چاول تھا کہ کیوں شیوہ اس کیلے کے پانی اور چاول تم بھیجا ہوگا نا اب تو شیوہ جی کا عبیمان ٹوٹ گیا ایسے تھلگو نکت فرمہ تا بھگوان تب کہ بھوڑن کی جو بھوڑن ہی کرتا ہے تو تم چنتہ مت کرو اب جو بھشتر یہ بھرت راستر جو ہیں وہ پہنچ گئے حردوار گنگا جی کے تر اور بھگوان کا دھیان لگا کر بیتھے ہوئے ہیں اور انہوں میں لائے کی پرکریہ سے دشہوں کو اندریوں میں اندریوں کو من میں من کو بدی میں ساتھ کو ملا کر اپنی آتما میں بیتھے ہوئے ہیں اب تم ان کے پاس مر جاؤ ان کی کتی آن لگ پتی پتنی دونوں جل مریں گے اب دھدور بھی تو ان کے ساتھ جائے ہیں پرانتو وہاں سے وہ سیوا کے لیے چلے جائیں گے ایسا کہیں کر نارد جی چلے گئے مر ادھر اگر ایک دوسرا پر سنا تو دوارکا کی خدر بہت دنوں تک جد شکر کو نہیں ملی کی آس سکھی کی خبر ہو تو بھیج جانا چاہیے اور کوئی بھپتی کی خبر ہو تو وہ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھپتی کا سامنا سویا کرنا چاہیے ہو دوسرے کو خبر دے دے کر ان کو دکھی نہیں کرنا چاہیے تو جارکہ سے کوئی خبر آئی نہیں تو سویا جو مہاراج بڑا بھاری عرشتہ آجے آدوار کا میں کبھی لڑکے جو ہیں نہ ہو جلد کام کر لیں تو زیادہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے دیکھ سری کرشنا بھگوان بلرام جی جیت ہیں بھکدے و دیو کی ہیں یہ مہاتمہ کر کرتے ہیں شرب بھا کراتے ہیں چاتر ماس اور لڑکے پیٹ میں پکڑا باندھ کے لڑکے کو لڑکی بنا کے پرشتہ کرنے کے لئے لے جاتے ہیں بلکل نہیں مانتے ہیں سرد بھا نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہو گیا تو کرشن کو بتایا تک نہیں ہو وہ موسل کو چور چور کر سمدر میں سینگ دیا اور سری کرشن سے چھتائے لیا بھائی پرانی پیڑی میں اور اگلی پیڑی میں ایسا طرح ہمیں ساتھ ہوتا آیا اب آج کون سے پرانی پگڑی باندھ ہیں جیسے باپ دادا باندھ سے انہوں نے پگڑی چھوڑ دی تو بال بگل دیا اور چاہ یہ تو ہوا نا تو زیادہ چھلنے لائک نہیں رہتا ہے اپنے حردے کو بڑا گمبیر رکھنا چاہیے جیسی پرسکتی آوے چاہن کرتے چلنا چاہیے تو مہاراج دوارکہ میں تو آئی بی پتی اور ادھر خبر نہیں بھیجی حسنا پر میں تو جو دھکھر ہوئے بیا کول اور انہوں نے ارجن کو بھیج دیا دوارکہ بڑے بڑے عصبون جو بھیجی کے پاس ہونے لگے اب وہ پوچھنے لگے کہ ہائے ہائے اب ہی تک ارجن لوٹا کیوں نہیں جب آکے لوٹے مہاراج اور گر پڑے ان کے چرنوں میں جو بھیجی نے کہا کیا بات ہے وہاں سب کسل منگل تو ہے نا پہلے انہوں نے سب سے بردے کے مارتہ پہلتا ہے تو جو بھشن نے پوچھا ہمارے نانا جی تو اچھے ہیں کیونکہ وہیں سب سے بھدے مہاراج اب اس کے بعد پھر ماماؤں کے بارے میں پوچھا اور کرشنے کے بارے میں پوچھنے کی ہمت ہی نہ پڑے امراج ایک دو کر کے سب کا کسل منگل پوچھنے لگے اور ان کے کرسر کا برنم کرنے لگے سر پھرنے لگے تمہارے چہرے کی گونت کہاں گئی کیا کہیں کسی نے تمہارا ترسکار کر دیا ہے کیونکہ سبھا مجھے مان بھنگا بدھ برنس بھرے پر جلی بھری سبھا میں کسی کا ترسکار کر دیا جائے تو اس کی بھرش ہو جاتی ہے تو کیا کہیں تمہارا ترسکار ہو جیا اتنے دن کیوں رہے اچھا یہ بات تو بتاؤ کہ کسی کو کچھ دینے کی پرتیگیاں اور وہ پورا نہیں کر سکے اسی لیے تم دکھی ہو دیکھو پہلے کے لوگ اداس کن باتوں پر ہوتے یہ نہیں کہ تم کو دینے والا تھا نہیں دیا اس لیے اداس ہو گئے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کسی کو کچھ دینے کو کہا ہو اور نہ دی ہو تو تمہارے شہرے پر اداس ہی آگئی ہو اچھا ایک بات یہ بتاؤ کسی کو چرن دیتی اور اس کی رکھتا نہیں کر سکے اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے گھر میں جو آئے ہوئے ہیں بال ہیں برد ہیں بال ہے ان کو کھلائے دینا تم نے کھا لیا یہ سب تو کچھ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ سلی کرشن سے تمہارا بیوگ ہو گیا اب جب ایسی باتیں کی ارجن کی تو آنکھوں سے جھر گھر آسو گر رہے اور گلہ بینا شریر مردہ ہو جاتا ہے ایسی ان کے بینا میں مردہ ہو گیا ہوں میرے اندر جو دل تھا پیروش تھا جس کے کارن میں نے بڑے بڑے راجاؤں کو ہرایا اور جس کے کارن مہراج دلوپدی کے اطمال کا ہم نے بدلا لیا اور جس نے دربا سا سے ہم کو بچایا اور جیسے ہم نے تو جد ہونی نے آج میں سنا ہو گیا ایک مرشکار کھلتے سمجھ ایک لکش پر سنکر جی نے اور اردن نے دونوں نے پرہار کر دیا اب اپر آپ کے دو سنکر جی کہیں میرا اور اردن کہیں میرا دونوں نے لڑائی ہو جد ہو گیا ہو جد جد ہوا ہروان سن کا سن ہو گیا او اتنا بڑا جد با اردن بولے کہ سن بار بار اور انہوں نے پاس پاس تر کا دان دیا اردن کو اسر دیا جس سے وہ سب جگہ ہے جگہ ترابط کرے جد تیز سا پہلے دیکھو سترو ہی لڑائی کرنے بڑے 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 آسر ہو میں نے بہت دے پر کیا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے جیت دیا میں شری کرشن کو پہچانتا نہیں تھا میں نے ان کو اپنا سارت کی بنایا اور ایک چتھا ہو مہا بھارت دیدھ کے بات ایک دن ارجن کہیں دھوم پہ جمنا سنارے تہنچیں وہاں دیکھا ایک کٹیا ہے اس میں ایک تپسونی بیٹھی ہے بڑی تیج تپسونی اور ساتھ میں سلوار رکھتے گی تو انہوں نے جا پرانام کیا پوچھا مہتا جی آپ میں یہ سلوار کہیں کو رکھ ہو رہا ہے وہ بولی کہ میں سلوار اس لیے رکھا ہے کہ جبی دروپدی اور اردن مل جائے ہم تو ہم ان کو اس سلوار کو مان آردن نے سوٹا مئیہ اردن سے ایسا کیا قرآن ہوا ہے دروپدی سے ایسا کیا قرآن ہوا ہے تو ماتا بولی کہ میں نے سنا ہے کہ دروپدی کو بھری صدھا میں ننجی کیا جا رہا تھا تو اس نے شریہ کرشن کو پکارا اور وہ دھو جن سوڑ کر پتنی سوڑ کر ستھو بھرہ سوڑ کر جوارکہ سے ننگی پاؤں دوڑے آئے دروپدی کو بچانے کے لیے تو وہ ہو جاتی ننگی ہمارے پیارے کو ہمارے پیارے شریہ کرشن کو اپنے پری یہ پربو کو اتنا کس کیوں دیا اس لئے ہم کو ملے بھی تب ہم مار جان راج نے کیا افراد کیا مات وہ بولی کہ اتنی اشتر سستر چل رہے تھے دھوشن کے سامنے کرن کے سامنے دروہ کے سامنے لے جا کر ہمارے کرشن کو رکھ کر سار کی بنا کے بیٹھا دیا کسی کا لگ جائے دان کو ہار جاتا نہ ملتا راج جب پریم تھا سور کیا ہوتا راج نہ ملتا ہار جاتا پریم تو مہراج اپنے پریتم کو سکھ پہنچانے کے لیے صددہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے اپنا سوار صدد کرنے کے لیے تھوڑی ہوتا کو مار نہ دے تو مہراج وہ ان کی باتیں یاد آتی ہیں یہ کچھ میں نے ان سے ہسی کی چھتھولی کی ان کے سامنے دین ہاتھا تو ان کے بنا اب ہمارا حردیش سن ہو رہا ہے وہی بان وہی بنو دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے جو دوالے ہیں نا وہ مہراج ہم کو جیت گئے اور میں ہار گیا ان کے سامنے ہوا یہ تھا کہ جب بھگوان سری ترسل نے سوڈھان گمن کیا تو کہ دیا کہ یہ جتنے ہیں پتنیاں ہیں اور دوارکا کی ستریاں ہیں وہ سب اردن کے ساتھ حسنا پر چلی جائیں اگلے سے جب آنے لگے تو دوالوں نے گھیر لی آئے لکھائتوں نے یہی برد کے ہریانا کے یہی تھے اور اصل میں یہ ستریا سن بھگوان سری کر سن کے پاس وہ برد کی گوشی یں وہاں پتنی ہو گئی تھیں جو جوال والوں نے کہ ارے یہ تو ہماری ہیں تو جب بندہ اٹھایا انہوں نے فالجل کا ہاتھ دار سن یکتانی رکتا پو پشمان چو حرم تس مرت چپ گو بندہ ہو ہی تان انہیں شری کر نے دیس کی انروف کال کی انروف پریو جن کی انروف ہردے کے ساتھ کو شانت کرنے والے جو بچن کہتے ان کو یاد کر کے ہمارا دل ابھی وہیں چلا جا رہا ہے دیکھو بولتے سمیں جان بچنا ٹھیک ستھان ہے بولنے کا کہ نہیں سمع ہے ٹھیک یہ اس سمع یہ کہنا چاہیے کہ نہیں بھیجن کرتے سمیں جلاب کی چرچہ مک کرو بھائی اور جہاں اکیلے ہو مرگل ہو وہاں اپنے موں سے کڑی بات کسی کو مک سو میں دو چار چپ چپ دے دیس کال کی انسار بولنا چاہیے دیس کالار سو جستانی اور کچھ پریویزن سدھ ہوتا ہو تو میں بولتے ہی جا رہے ہیں ہمارے تو موں ہے اور ہم بولتے جا رہے ہیں دیس میں ایک بات بولنے سے جو کام چل جاتا ہے اس کے لیے لوگ دس بات بولتے ہیں ایک منت کی بات دھراتے رہتے ہیں تو مہارا یہ اور بولنا ایسا چاہیے کہ دوسرے کے ہردے میں اگر کوئی دکھ ہو تو وہ مٹ جائے دکھ پیدا کرنے کے لیے نہیں بولنا چاہیے ایسی تھی شریعی کرشن کی اور پھر آگیا پھر ست ست جان آگیا ایسی بھلی چاہیے بھرم سمتکتی ہوئی بھرم سے ایک ہو گئے آرگن چارے سوک میٹ گئے چارہ گولت کا سنسے میٹ گیا پرکرپی چھ دیہ مبھا لین ہو گیا نیر لو اور لنگ شریر کا بھنگ ہو گیا اور ارگن کے لئے پناہ جن نہیں رہا گیتہ کے سمارن مہتر سے بھگوان کے سمارن سے حرد سبتر اور گیتہ کے جیان سے لنگ شریر کا بھنگ بھرم کی نبر تی اب تو مہراج جو بھچھر نے بھی نشتے کیا کہ ہم جائیں گے سمتی نے بھی نشتے کیا اس نے اپنا من لگا دیا بھگوان میں بھگوان نے ایک کاتے سے دوسرا کاتا نکال جیسے پاؤں میں کاتا گر جا تو اس کاتا لے اس کاتے سے کاتے جس کو نکال دیتا ایسے کوروں کا کاتا گر کھا پاندار کو انہوں نے کاتا نکال دیا جدو گنسیوں سے یہ تو انہوں ایک نار ستھا جو منوش کے شریر میں شریر کے سمان آدھنے کر رہے تھے تو بھردوان چلے گئے زیادہ بہجا آئے لوگی کا میل کسی سے ہوگا نہیں کلہی ہی ہوگا لوگی آدمی آسا رکھے کہ ہم سے میل بول رکھیں گے کلی یوگ آؤ جاؤ اور دھوٹ بولنے لگے اور آدمی کہے سن لوگ ہم سے سچ بولے دھوٹے سے دھوٹے ہی تو بولیں گے یہ مراج اسی دن بولے ہم ہنسا کریں دوسرے لوگ ہنسا کریں یہ نہیں ہو سکتا یہ کلی آیا مہراج تب انہوں نے پرکھت کو بنا دیا راج اور مصرہ میں دجر کو راج دے دیا اور پراجہ آت پیر پیشتی کا نروپن کر انہوں نے اگنی ہو سر جو باہر کا تھا اس کو سمارت کر دیا سات کچھ چھوڑ چھاڑ کے نرم جیسے گرہان گرہان کرنے کا کمانے کا سامر سے جیسا منس میں ہونا چاہیے ویسے چھوڑنے کا سامر سے بھی ہونا چاہیے نہیں تو جیون بلکل ایک آنگی ہو جاتا ہے ایک اور لفق جاتا ہے ایک اور لفق جاتا ہے منس ایک بالتی ہاتھ میں لیتے چلو جرور ادھر کچھ میں جھو جائے دونوں پہلو سمان ہونا چاہیے جیسے ہاتھ میں ماتھی لگانے کی عقل تو آتی ہو اور دھونے کی میں آتی ہو تو ہاتھ گندر ہی رہے گا ایسے منس کے جیون میں گرہان اور تیار دونوں کی بدھی ہونی چاہیے اس کو ہمارا چاہ کس پھول سار کے جب سک وہاں سے چلے گئے اور یہاں بتایا لیہ کی پرکریہ بتائی ہے دانی کو من میں من کو پران میں پران کو اپان میں آہا اپان کو پران اپان کو مرکتیو میں من مرکتیو نہیں کہ ہوتی ہماری نہیں ہوتی ہے اور مرکتیو کو پنچ بھوٹ کے شریر میں ڈال دیا ارے اوہ موت کو آنا ہے رہنا ہے کہاں ہم تو آتے ہی رہتے ہیں کہ تو شریر میں رہ ہم تو مست کو نہ اور پنچ بھوٹ کو پھر تین گھر میں پھر ایک پر سورتی میں اور پھر پر سورتی کو بھی اپنے آت میں اور اپنے آت کو دیکھا کہ ساکھ شاہ پر بھرم پر آتما ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تو ساکھ شاہ پر آتما پر آتما ہے ساکھ تو چھوڑ دیا مراج انعوی چھوانو نرگات اشرن ون بزروجہ تھا اُتھ پر دشا میں چلے گئے بھائیوں نے بھی ان کا آنگمان کیا سر نے سری کرشن کا دھیان کیا بھگر نے بھی اپنا شریف سورا اور درعوپدی نے بھی درعوپدی نے بھگوان کو پرابط کیا اس طرح مراج جو بھگوان کے پیارے ہیں یہ سب کے سب اپنے اپنے دھام میں چلے گئے اور پرکشت ہوئے پرکشت کے راجہ جو بھگوان 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 نے مراج کہا تھا سب کس تک اچھے لوگوں سے مراج گن کہلا لینا چاہے مہاتمہ ہو مہاتمہ ہو بھگوان ہو بھگوان ہو اس کی گوز میں بچہ ڈال اور بچہ بڑا ڈال ہے بچہ بہت اچھا ہوگا اس کے سب بڑے سو سو لکش ہیں اب مراج ان کے موں سے نکلے گا تو اس کا سربھاو پڑے گا ہی میں نے مراج بمبئی میں دیکھا وہ ایک لڑکا تھا وہ ناکھون اپنا کھاتا تھا کھوڑتا نہیں تھا تو اس کو جادو جرائے تھا اس نے اہتنو چائز کیا اور کہا بڑا گندہ کام ہے ارے یہ کھر ہے اس کو موں میں نہیں ڈالنا چاہے سات دن آٹھ دن تک اس بچے نے اپنا انگوٹھا موں میں نہیں ڈالا تو رخاؤ تو پڑے اب اس کے ڈال ریکارد کروا دیا اس میں اپنے ہوتا تب اس کو وہ سنایا جاتا اب مہراج پاس دن دس دن لگا تار سنتے سنتے وہ جو انگوٹھے کا کھانا تھا اس اس روپے لیا تھا جادو گر میں اس روپے لیا تھا اور وہ مہراج میں تم کو حکم دیتا ہوں یہ جہاں رہے اس کے کھانے سے آدم مار سب پروش ہوگا یہ بڑا دھائی دھنی ہوگا بڑا داتا ہوگا بڑا ادار ہوگا تو ان کے بولنے کا اثر بھی پڑھتا رہے پرکشت کے جیون میں سات گون پرگٹ ہوئے ایک بار مہراج راجہ پرکشت نے دگوڑے کیا تو اس دل بڑے میں انہوں نے کل جگ جائے وہاں سری کرشت کی مہمہ سننے کو ملے لوگ کہیں یہ وہی پرکشت ہے اس پرکشت نے جس کی رکھ کی تھی تو مہراج سنن کے وہ دان کریں سری کرشت کی مہمہ سن ہے سری کرشت نے سری کرشت کا گناہ مباد سن آیا ہے یہ مطلب کی لالتی ہے کی کی آیا 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 کہاں سے یہ تو اپنے ساتھ نجانے کن کن کی تکلی اور کن کی بیدن کن کا پاپ لے کر آیا اور دینے کے سمج بس اس پاہن گے لینے کو اب اس پاہن گے لینے کو ارے بھائی جب کبھی کوئی موقع ملے تو جیسے لاتے ہو وہ اسے دیتے بھی چلو اب تو انہوں نے بڑا بھاری دان کیا اور شری کرشت تو مہراج تاریخی بنتے تھے تباہ کے ممبر سیوہ کرنے والے دوت بننے والے بی رات وں سے پہرے دار بن کر سار رات کو سو جاتے مہراج آنمد تھے اور سری کرشنہ پہرہ دیتے تھے ان کے تیچھے چلتے تھے ستی کرتے تھے پرنام کرتے تھے اس پر مہراج اپنے بڑوں کی بات سنتے سنتے جب آگے بہے ایک دگر دیکھتے ہیں کہ ایک ہے بی اور اس کے پاؤں ہے سرپ ایک وہ بھرم ہے اور ایک ہے گاہ اس کے شریر پر کہیں بھی رونک نہیں ہے اور آنکھوں سے آنس ہوگے رہے ہیں دونوں آپس میں بات کر رہے وہ پیچھ رہے کہ کیوں گائے مات دکھی کیوں ہو رہی ہو کیا برامر لوگ ککرمی شریر انتردھان ہوگئے اس کے لئے سرپ بھی نے کہا دھرم جی آپ کو سر جانتے ہیں پہلے برنا شرم دھرم سا ست سل دیا خانت اتیا سنت یہ بڑے بڑے جو سرد گن ہے مہاراج تیس گن کا برنا نیہا شریر کرس میں کیا ہے کہ یہ تیس گن سری کرس میں نباس کرتے تھے آتما جیان دکرش نیان تا 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 سری کرس کرتے تھے اور یہ گن سری کرس کرس سب نہیں جاتے تھے مہان کو کوئی دھن سے نہیں ہوتا ہو مہان سے مہان پرس نہیں ہوتا اس کے پیسے ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ دو لاکھ چلتے ہوں تو کوئی مہار نہیں ہو جاتے لاکھ دو پیسے چلتے ہوں وہ دو کوفوں کا سردار ہوا دو کوفوں کا سردار ہو گیا جس کے پاس بدوان ہو سنس ہو مہاتمہ ہو صدو آوی ہو پاس ہو دو ہو وہ مہار ہوتا ہے اب مہار یہ سردگن جس میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہار سری کرشتہ میں سردگن کے سو وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے انتردھان ہو گئے اس کے لئے میں دکھی ہوں اپنے لئے دکھی ہوں بھگوان کے چرنا ربند میں ساکشات لکشمی نباس کرتی ہے انہوں نے ہمارا بھار دور کیا یہ سب بات چیت دھرم میں اور گاہ ماتا میں ہو رہی تھی کہ راجہ پرکشت وہاں پہنچ گئے اب وہاں جا کے وہ دیکھتے ہیں تو دلکل دنسرے درچے نجر میں آیا پرکشت جو ہیں یہ دبی درچی ہیں یہ درچن کرتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں شکل صورت کیول باہری ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور راجہ پرکشت میں اتنا سامر شہر مراج کی وہ جو سوکش مدھا سرشتی میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا درچن کرتے ہیں آپ ایک بات پر جھان دو ایک آدمی آکے بولتا ہے کہ ایشور نہیں ہے تو آپ اس سے صرف ایک خرال کرو کہ تمہاری خوض ایشور کے بارے میں پوری ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی جدی وہ کہتا ہے کہ ہماری خوض پوری ہو گئی ہم نے کانکان دیکھ لیا اور ہم نے انا دکال سے انا دکال تک آنے والے چھنوں کو دیکھ لیا ہم نے کونہ کونہ دھون لیا کہ نہیں ملا تو جس کی خوض اتنی بڑی ہو کہ وہ کن کن کو کون کون کو دیکھ لیا ہو ہم اسی کو ہشور ماننے کو تیار ہیں کہ تم سربج ہو آبو پرنیش ہو اور جدی وہ کہے کہ ہماری خوض پوری نہیں ہوئی ہے سب اس سے پوچھو کہ تب تم کو کیا حق ہے یہ کہنے کا جب ابھی تم راستے میں ہو منزل پر پہنچے ہی نہیں تو تم کیا کہنے حق ہے تیچور نہیں ہے تم تو خیول جب کہا کر رہے تو بھائی یہ جو منوشع ہے نا کس منوشع کو جب تک سار اس کو کیا حق ہے سو مہراج کرچھت بڑے چوبش مترسی تھے انہوں نے کال کو دیکھا کل جگ کو دیکھا کہ وہ راجہ ہو کر دھرم اور پرخلی اور نیمتا دھرم دھرم کو دیکھا کہ کل جگ کال ان کو مار رہا ہے گند حس دھولم مرنال سبر مرنال دھولم اب تران آرات روک لیا اور میرے دنبھیر بائن سے پوچھا کہ میرے راج میں گاہ کو اور بیل کو دھرم کو اور کشت دینے والا تو کون ہے کیا سری کشن کا انتر دھان ہو جانے پر تو ان کو کشت دینے کے لیے آیا ہے دیکھو جس راجہ کے راج میں دشت لوگ اچھی پر جات ستاتے ہیں اس کی کرتی آیو بھاگ یہ گتی سب کا ناک ہو جاتا ہے راجہ کا دھرم ہے دست کو بند دینا بتاؤ گرشف دی تمہارے پاؤں کو کس نے توڑ دیا تین پاؤں تمہارے کس نے توڑ دیا کس نے تمہارے شرین کو دیارا جس نے مہراج میرا ترانی کا دکھ دیا ہو چاہے وہ دیو تائی کہنا ہو میں اس کی بھجا کار لوں گا راجہ کا دھرم ہے جو اپنے دھرم کا پالن کرتے ہو ان کی رکھا کرے اور جو اتت جامی ہو ان کا ساسن کرے دھرم نے کہا کہ تم کہتے تو ٹھیکھو راجہ لیکن دکھ دینے والا کون ہے یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے یہ بھی ایک دھرم کی بات ہے جھت تک شکایت کرنے کے لئے پہنچ جانا کہ ہم کو اس میں ستایا اس میں ستایا اس میں ستانے والا کون ہے اس کا تو کچھ جان نہیں ہے تو کون کہتے ہیں کہ یہ جو دکھ ہے یہ دکھ دینے والا کوئی ناسک ہیں ناسک لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ دکھ دینے والا ہمارا اپنے من ہے ایسے کوئی لگویتی کہتے ہیں کہ اپنے من دکھ دیتا ہے دو دانتی کہتے دکھ دینے والا کوئی نہیں ہے صرف اپنا من ہی دکھ دیتا ہے کوئی کہتے بھاگ سے دکھ ملتا ہے کوئی کہتے کرن سے دکھ ملتا ہے کوئی کہتے بابا ہم تو اچھے خاصے بیٹھے تھے یہ پچہ نہیں کہاں سے پچھ سے سپس پڑا دکھ ہم کو کوئی کلپ نہیں تھی دکھ کہاں سے آگیا تو بابا ہم نام نہیں بتاتے کہ دکھ دینے والا کون ہے کبھی کبھی مہراج لاکھ رکھ چلا جائے دکھ نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی دو آنا پیسہ نکل جائے تو دکھ ہو جاتا ہے دکھ نمت سے نہیں آتا ہے اپنے من کے دگاڑ سے آتا ہے اپنا من دگرتا ہے اور اس میں دکھ داتا ند کرس کرن بھوگ سن بھراتا دسرے کے اوپر سلوار سلانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے اپنے من کو اب ٹھیک نہیں کیا ہے اب تو مہراج راجہ نے کہا کہ بابا تم کو دھرم کی بات کہتے ہو دھرم یہ ہی ہے کیونکہ شغلی کرنا بھی ایک پاپ ہے تو تم نے نہیں کی کسی کا نام نہیں بتا یا اتھوا مایا تو انرد سنی ہے ہی تم نے بالکل سی کہا اور تمہارے یہ جو سعیوث دیا سب پاپ ہیں یہ پیدو ہے لوگ سب سرکات پسند نہیں کرتے اور دیا ہن من میں ہے نہیں خرورتا ہے چاہے جس کا جوز کا ٹ لوگ آپ لوگ یہ نہیں سمجھ نہ کہ جیس ساتھ میں سڑک پر پاپ رہے ہیں وہ بڑی اچھی اچھی جگہ میں بیٹھ کے اور عقل کی کیسی سے لوگوں کی جیس ساتھ جاتے ہیں تو دیا ماہ تو رہی نہیں اور ست رہا نہیں اسی سے یہ اصل میں ابھیمان سے آسکتی سے اور مد یہ چھوٹ گئے اور جھوٹ بردہ ہے مہاراج اب پرکھری کس کی سرن میں جائے یہ رو رہی ہے میں پہنچ گیا میں سمجھ گیا اور اٹھایا کھڑ گئے راجہ کرکشت نے سلویار اٹھائی مار جا لیں گے اب اس نے تو مہاراج جا کے چرنوں میں سر رکھ دی اولی بتائیے بھائی راج جی سب جگہ ہے کہ تب کہا جائے تب پرکشت نے کہا کہ جہاں جی کھلتے ہوں وہاں کل جب کھان واس اب ہم کو معلوم مہاراج بھائی بھائی آپ نے پتے کھلتے 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 پھر ایسے مجا نہیں آتا سنسنی نہیں ہم ایک اچھے گھر کی بات سنا رہے ہیں ہم کو گھر کے لوگوں نہیں بتائی وہ ایسے سنسلی پیدا نہیں ہوتی کھالی پر سنسلی کھل کچھ رکھتا کرو اور مہاراج بھائی 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 سگے بھائی اور مہاراج اور کوئی زندہ توہ ملا نہیں تو کھلنے کے لئے جو اور جہاں کھراب پیئے وہاں ایسی گالی دیتے ہیں داگ میں پاؤں سوٹے ہیں ہاتھ دیتے ہیں کہتے ہیں بھول ہوئی نسا اترنے پر اور نسل میں تو مہاراج بھائی اپنی آج سے دیکھا پیشہ کلدو جاتا ہے اور جس کے گھر میں پرستری آتی ہے مہاراج جہاں پرستری کا بس لڑائی بس لڑائی ہوئی اور جہاں ہنسا ہوتی ہے تو وہاں کلدو جاتا ہے پر بولو راجہ پر اکھت راجی میں تو یہ ہے نہیں کلدو نے پھر ہاتھ جوڑا بولو جا 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 ہے نسل میں رہ سون کے لئے سب کچھ ہو گا اب تو مہاراج پھوٹ مہار کام رجو گون بھئی اب تو راجہ پھوٹ نے دے دیا کلدو جن میں نباس کرنے لگا جو منوش اپنا انتی چاہتا ہو وہ بیٹی کی طرح دھن سمپتی کو رکھے رکھے کی طرح نہ رکھے ہو یہ دھن سمپتی میں اس کو بیٹی کی طرح رکھنا چاہیے نہیں تو اس میں بڑا بڑا دکھ آجاتا ہے اب تو انہوں نے بیل کو برسوی کو ستھو آس سواسن دیا اور پھر راج کرنے لگے یہ وہی پرچھت ہیں جو ماسا کے پیش میں لی جو ماسا کے پیش میں برحم آس پر مرے نہیں تھے ایسی بھگوان کی کرتا کیونکہ کلوز میں ایک گر ہے وہ گر یہ ہے کہ آپ من من سے من من سے لوگوں کی بھلائی کی بات سوچنے لگ جائیے آپ کا جیون بھلا ہو جائے گا کام کے اچھے سنکل بنانے سے ہی انسہ کرن کو صدق کرتے ہیں اور برے کام جب کر بڑے تب تب مستان چفہ میں اپنا من لگا رہی یہ بھاگوان کی چفہ پھردے کو خوشتر کرنے لالی ہے کیونکہ شبدوں کی دوارہ بھاو ہردو میں پرویش کرتے ہیں اور چھونا جی بڑے پر سن ہوئے گولے تبا بھا خوب جی ان لوگوں کو اپنے برہمان پانے کا تھوڑا زیادہ مرنے کے بعد اس کا تھل سورد میں ملے گا کی نہیں ملے گا ہم کو ماغم نہیں ہے کرم یس نم آن شوا سی آن شکر پھلے دی دا ہم لیا اس کا تھل نش نہیں ہے کیونکہ کوئی گلتی ہو جائے پھلے ہی نہیں دے جو نے پھر کہ تم لوگ کو ایسی چیز پھلا رہے ہو بھگوان شریف کرنا ربند کا آسو تم ابھی تم آسو مہراج سب سنگ میں جو کچھ ملتا ہے وہ سورگ میں نوک میں نہیں ملتا ہے رس کا جو دی تا ہے یہ تو بھگو ت کتھا کو سننا چاہتا ہے رام شریف جی سنت اگھا ہی رس بی تیس جانا سن نا ہی تو اب وہ جیان بتاؤ نا کرکشت کو جو سکھ دیل جی نے دیا اور تو سوٹ جی بولے کہ میں ڈھن ہو گیا باوا کوئی اچھی جاک میں تو میرا جن ہو نہیں سوٹ جی ویسے سوٹ جی جو اسپتی ہے وہ جل بھونی ہے برہت پتی اور اندر کے شروع کے وششنر سے آیونی ہیں یہ مالک کسی جات پاک میں ان کو گننے لائک نہیں ہے سب جات سے پرے ہیں پرن پھر بھی بھائی برام سے پیدا نہیں ہوا تو ہماری جات ان کی نہیں یہ جات کا ادھمان نہیں ہے لیکن آپ جیسے برام مہا پرش ہم سے پرشن کرتے ہیں یہ بڑے سکھ کی بات ہے مہراج بھگوان کے شرموں میں لکشمی کا نواز ہوتا ہے اور اس سے آسکتی کر کے لوگ اپنا پر آت پر لیتے ہیں آپ لوگوں نے پوچھا ہم سے تو میں بتاؤں گا کتنا بتاؤں گا کہ جتنا ہم کو معلوم ہے ہم کو پورا معلوم نہیں ہے چڑیا اڑتی ہیں آسمان میں جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اور کل کہ ہم نے آکاس کا چار پا لیا تو یہ غلط ہو ایسے بھگوان کے گناہ بباد کا ہم جان کرتے ہیں جتنا ہم کو معلوم ہے ایک دن ترکشت گئے سکار کھیلنے بن میں جوک لگی کیاس لگی اور وہاں پانی نہیں ملا تو ایک مہاتمہ کیاس پرم میں چلے گئے وہ تو واس بند کر اور دھان لگائے ہوئے تھا اور مان بدھی کا چون وہ تو توریہ میں جا کہ بہتا ہو تھا اور جسا میں تھا سہل ہی اب انہوں نے جا کے انہی سے پانی مانگا کہ بابا جی پانی چلا دے اچھ یہ تھا کہ مہاراج آج کوئی منشتر جو آتا ہے تب دیکھنے کو بہتا ہے وہ مہاراج بڑے بڑے مہا مندلیشور لوگ پھوٹ کھلاتے برا مسئل آمد اس کے تیسے تیسے ہم چلے جائیں مہاراج تو صدح سن لگے تیس تیس ہوگی اور امہ امیل اتنے مہا مندلیشور بھی بہتنے اور کوئی مہاراج سواجہ ستکار لینے کی یاد اتھو تیس الگ دھو پرن بھون یاد سم پرات تار گسون مرکہ نہ تو چتائی کسی نے راجہ کو سمراج کو بیٹھنے کے لیے نہ بھرتی بتائی کہ بیٹھ جاؤ عرب نہیں ملا میتھی آواز نہیں ملی اور تو راجہ کو مانگنے پر بھوکے پیاسے تو پی کرو آ گیا اور انہوں نے ایک مرا ہوا ساپ اٹھا کے رشی کے گلے میں ڈال دیا بولے کہ سکموچی سمادی میں دھون کر رہا ہے سمادی جاؤ اب وہ جال پی چلے گئے مہاراج اب ان کا جو بیٹا تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اب تو بودے کرے یہ راجہ اپنے کو بڑا مانتے ہیں بڑا سماس دو میں آس رہا ہے پی تو ایک بات یہ ہے کہ جب یہ سیاگی لوگ سادھو لوگ برام لوگ اپنی سیاگ تفسیہ اور ودیہ کی کارن اپنے کو بڑا نہ مانے یہ زندہ ہی نہیں رہیں جو مر روپیہ کسی کے پاس مکام کسی کے پاس پورپی وہ اپنے سکھ بڑا بڑا مان مان کے خود ہو رہا ہے اب یہ مہراج اپنے سیاگ تفسیہ کابی جدی بھاؤ نہ دارہ کریں تکودھن نہ ہوئیں مان غن نہ ہوئیں تو کہتے جندہ رہیں گے آگیا کروک آہ یہ ہمارے رکشت کہلاتے ہیں ہاں پی کے موٹے ہو گئے ہیں جیسے قوی مہراج بھلی سا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں ارے یہ تو ہمارے رکشت ہیں ہمارے پہردار ہیں ہمارے سکتے کے طرح ہیں یہ آ کر کے اپنے سوامی کا اپراج کرتے ہیں ان لوگوں کو رکشا کرنے کے لئے بنایا گیا ہے باہر رہیں اور رکشا کریں رسوی گھر میں گھنے کا ان کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی عدھ کار نہیں ہے صدی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مریادہ توڑتے ہیں دیکھو ہمارا بل مہراج گھنے آگیا بچے تو اور اس نے با جرم بانی کا حج بھجو 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 کی ایسی تریڑنا کی جبی بانی کا عسطر نہیں چلا ہوگا ساتھ نہیں چلا ہوگا تو بھاگرت کا آتار ہی نہیں ہوگا بھاگرت آتار کے لئے جیسے اس کی ضرورت ہے نا کہہ دیا ساتھ دن اب سات دن تو ہی ہے پہلا ہی رونے لگا رونے لگا تو بھاگر جی کی سما بھی کوتی بھاگر روتا ہے ایسا ایسا ہوا بڑے ناراض ہوئے مرآ راجہ کو سات نہیں دینا چاہیے ایک بیتی کے پرتی اس نے برا برطاو کیا اور اس کے قرآن ساری پرچھلی کو سکھ دینے والے راجہ کا پہنچا دیا اب تو وہ بڑے دکھی ہوئے راجہ نہیں رہے گا تو اراج کتاب مچ جائے گی دیکھو یہ ہے اس پر ایک راج میٹک درستی ہی ڈالو برطمان راجہ کو مارنے کی جو خوط اس لڑکے نے کر دی اور اس راجہ کو مر جانے کے بعد کس کا راج ہوگا اور اس نے تو صرف ایک رشی کے گلے میں ساپ پہن آیا ہے اگل آجے راجہ آئے گا یہ سب کو پکر 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 کے ساپ پھر نہیں کتوا آئے گا آگے کی جو جنہ بنا کے سب نہ درطمان کو آتانا تو یہ بھائی بڑی بھاری گلتی کی اس ڈالت میں آجے کی یوگنا بنائے بنا کون ہوگا آجے راجہ کیسا چلے گا راج کیسے ہوگی دھرم کے رچہ یہ سب سوکے دنہیں اس نے درطمان پر ایک کرور فرہار کر دیا ابو مہاتمہ تو بڑے بچاروان راجہ راجہ نہیں رہے گا تو لوگ ایک دوسرے پر لوپ لیں گے مار ہمیں ڈاکل ڈاکل پہنے لگیں گے برلہ سرم کا لوگ ہو جائے گا اور پھر تو جیسے بندر رہتے ہیں کچھ رہتے ہیں ایسے لوگ دھانے لگیں گے یہ بڑا بھاری فرمات مار راجہ تھا یہ ہمارے گھر میں آیا تو کھانا ملنا چاہیے پینا ملنا چاہیے اس کو ڈالی تھوڑی ہلنا چاہیے اب تو مہراج یہ بالک نے بڑا بھاری افراد کیا ہے فرم کے دیکھو نا جب یہ بات راجہ کو معلوم ہے عدیش نے تو شما مانی بھگوان سے بھگوان بھگوان شن تمر حسی بھگوان ہم کو شما کریں کیونکہ مہاتمہ ہی کرتے ہیں اب تو ان کو پسٹا کافتا ہوا پرانتو راجہ نے ان کا آتمان کیا تھا اس کی سنتہ نہیں کی یہ سادھو کا صبح ہے نہ بھمتی نہ رش شن تی دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جب دیکھنے کو ملتا دل راک عشق فرط سے یہ میں کا ہی سردرسل ملتا ہے تو میں نہ ملے فرما مامل ایک آدمی کو کوئی بھگوان بھگوان کہتے ہو دوسرے نے کیا آکھ سے یہ تم اپنے کو بھگوان کہلاتے ہو ایسا بڑھی اس پر دیار اس نے کہا بھائی تم لوگ بھگوان بھگوان کہتے ہو سب لوگ بھگوان بھگوان کہتے ہوں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا مر جائے اور بھگوان تو پربی جیوے میں مر جائے تو پربی جیوے میں مر جائے کیول پربی جیویت رہے اور ہمارا میں مر جائے اب مہراج راج آگے لوٹے تو ان کو بڑا بھاری پشتہ ساتھ ارے میں نے تو ایک بڑے نیچے ستر کام کرتے سمجھ یہ بھی دیکھ نا چاہیے کہ ایسا لوگ کرتے تو ہیں پر ہمارے کرنے لائق ہے کہ اپنا ستر بھی تو کچھ ہوتا ہے اپنا ستر بگار کر دوسروں کی طرح کرنا یہ تو بڑا چوہ ہم نے دیکھا ایک لڑکا گالی دے رہا تھا پس ستر لڑکے نکال چاہ گالی گالی گلے بھائی اس کی لوکل کی دوسری ہے اس کی قسم دوسری ہے اس کے مجھ سے گندی گالی نکلتی ہے تو اتنی اچھے خاندان کی ہو کی تمہارے مجھ سے گندی گالی کی نکلتی ہے اپنا ستر بھی تو دیکھنا چاہیے راجہ کہ ہم کو چوٹ دے ہم نے ایک رشی کے گلے میں اور ساتھ پہنا دیا تو ہمارا تو ستیناس ہو جائے ہم نے تو برد مہا پرش کا اثراب کیا سب نقص ہو جائے اسی بیچ میں خبر لگی کی مونی کے لڑکے نے ساتھ دے دیا بہت اچھا بہت اچھا ہمیں تو آسط ہو گیا تھا کنکار میں اب بہراجی کا موقع تو ملا ہم نے تو پہلے پہ سوچ رکھا تھا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے چاہے سکھوڑانے سے چھوڑو اور چاہے سوہن چھوڑو چھوڑانے سے چھوڑو گے تو بہت تکلیف ہو جی اور خود ہی چھوڑ دو تو بہراج سکھ ہو گا کہ ہم نے اتنی بڑی چیز چھوڑ دی چھوڑانے میں تکلیف ہوتے ہوں اور چھوڑنے میں سکھ ملتا ہے اور چیز وہی کیا آنمد ہے میں نے پہلے سوچ لیا تھا ہم تو سری کرشنا کی اُقاس نہ کریں گے گنڈ کنارے بیٹھیں گے بھگوان کی بھول لے لے کر آتی ہے سنکر جی تک کو قویتر کرتی ہے آل تو مہراج سران تراجہ پرشت نے یہ نہیں کہ پہلے سے جر چھوڑی آشا دنیا کی جا گنگا کنارے پہلے بیٹھ گئے اور بس اب بھگوان کا بھجن کریں گے اور کوئی نہیں اتنا بڑا سمرات مہاتمہ ہو گیا دنیا کے سب جتنے بڑے بڑے روشی تھے سب آگے اور راجہ پرشت نے سب کی سیوہ کی آج جوڑ کے کھڑے ہوئے مہراج ہم دھن ہیں کہ آپ سب مہاتمہ لوگ ہمارے آئے ہم تو برامر کے اتراضی ہیں پھر بھی ہیں کہ ہم نے برامر کا اپراد کیا اور برامر نے جو ہم کو ساپ دیا جو اپراد نہیں ہے کیونکہ سنسار میں جو آسکتی تھی تو آپ لوگ مہراج سب یہ بی میں بھردوان کا بھجن کروں گا اور آپ لوگ بھی سب کی جی ہم کو مرنے جینے کی کوئی فکر نہیں ہے موت پہ دن ہوتی ہے اب چاہے سکھ سکھ آوے چاہے موت خود آوے آپ لوگ تو بھجوان کا گناہ نباز کیجئے سنکھ جکر گز اکر مدھار مرت کرنے لگے ہمارے سامنے دا سلی والا آ کر پیتا آمبر پہر آوے بات ہے ہم کو موکش ہو چنے چاہیے ہمارا پھر سے جنم ہو اور پھر سے ہم کو دھت ملے جس جس پرشتی میں ہمارا جنم ہو وہاں مہا پیتوں کا سنگ ضرور ملے مہت سجام جام اپجام سرشتیم مہت سجام 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 کرے بھائی تم بچار ساغر کا کاف نہیں کرتے کہ کیا ہوگا کرنے سے موکش ملے گا بولے ہم کو موکش نہیں سجام موکش 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 اس کے لئے پوزیس کرنے کی چیز ملے اور دنیا کی یاد نار بڑی بڑی عشور بی بات سننے کو ملے تو مہراج گنگا جی بھر سی وہاں آگے بول واہ واہ تم ساندھوں کے دنس میں پیدا ہوئے تمہارے لئے یہ کوئی آسطن کی بات نہیں ہے تمہیں تو نرمل لوک کی پرابطی ہوگی اب مہاتمہوں کے موہ سے یہ بات نکلے مہاتمہ کے موہ سے ہمیشہ منگل نکلنا چاہیے ہو منگل نہیں سمام ہو گم بھی ہو نکل کٹ ہو ایسی بانی مہاتمہ کے موہ سے ہمیشہ چاہیے اب مہارج بولے آپ سب لوگ بید کی مورتی ہیں اور یہاں آئے ہیں اور آپ لوگوں کا کوئی پریوجن تو ہے نہیں اس لوگ میں یا پرلوک میں مہارج مہارج لوگ کرنا سوہاو ہے آپ کا کوئی پریوجن نہیں ہے اس لئے آپ سے سوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کر نا چاہیے اس ہی بیچ میں مہارج رشی لوگ جرہ مطبی میں کوئی جو بھی کوئی اپ کوئی درمات کوئی بیدانتی مطبی میں بیتے ہوئے تکو رہے اسی بیچ میں سوکھ دیو جی مہارج پرگت ہو گئے ساکشات بھگوان تنتر درشتی ساکشات سنکر اور جو بولے تو تنتر منتر اور مہارج بھکتی درشتی سے ساکشات بھگوان سوکھ دیو جی مہارج کسی سے کوئی افیق خانہ پرکلی میں بچرن کرتے ہیں سوی خانہ ان کو دیکھ کر کے کوئی پہچان نہیں سکتا ہے سولہ برس کی عمر اور بڑے سندر آکھ ہیں اور حسلی جو ہیں وہ دھکی ہوئی اور دریر پر بستر نہیں دال کھل ہوئے شیام اور مہارج اتنی مند مند مستان بیش کر کے لوگ آنندس ہو جائیں سب کے سب رشی ان کے باپ دادا سب وہاں بیٹے تھے سکھ دیو جی باپ بیاج جی تے دادا پراس جی تے وہاں نار دادی رشی تے بڑے 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 مہاراج دادا پر دادا سب کے سب وہاں بیٹے ہوئے پر جس سکھ دیو جی آئے عمر دیس کے سادھو کا آدر نہیں ہوتا سادھو کے آدر میں پیاد اور یاد ان دونوں کا آدر ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہماری داہی دھوک میں سفید نہیں ہوئی ہے ایسے نہیں بتایا جاتا ہے ہم نے کوئی اپنے بال بھوک میں تھوڑے سکھ آئے ہیں عمر کا آگر نہیں مہاتمہ میں مہاتمہ کا آگر مہاتمہ میں یان کا اور سیاد کا چھپے ہوئے مہراج اپنے آنند میں مگ سیا مدر اب تو جا کر سر رکھ دیا ترچت نے بڑی بھاری پوزہ کی تو جو مور راجہ کو پرنام کر دیکھ سب کے سب بھگ گئے سب سے بڑے سنگھ حسن پر بیٹھ گئے برحم راج 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 رج 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 سنط لوگ ہماری سیوا کرتے ہیں آپ ہمارے اوپر پریم کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارے جس کے گھر میں کمت کا درسن ہو اس کا سرس ہو اس کے پاؤں دھوئے جائیں اس کو آسن دیا جائے بیٹھنے کے لئے وہ گھر پوتر ہو جاتا ہے آپ کے درسن سے ہمارے مٹ گئے آج سری کرشن ہمارے اوپر کرسن نہ ہو گئے کیوں نہ ہو ہمارے سنبند میں وہ لگتے ہیں ہم تو ان کی بھوی کنتی کے بنس میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے ہمارے اوپر کرسا کری ہم مرنے جا رہے تھے جیسے کسی کے گھر میں کوئی سنکت پڑھے نا اور لوگ ملنے جلنے کے لئے آویں اپنے خاندام کی رواج سے بنس پرمپرہ سے سکتا چار سے جیسے تدگوستر سے آپ تبان بھوہا جیسے اپنے رشتدار کے گھر لوگ ایسا پرسنگ آنے پر جاتے ہیں وہ اسے بھجوان آئے ہیں نہیں تو آپ کا درسن ہم کو کیسے ہوتا اس لئے آپ بتاؤ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا سنیں کیا کریں کیا سمرن کریں کیا بھجن کریں کیا سکھو دیں دیکھو مہاراج آپ کا درسن تو بڑا درلد ہے آپ کا درسن تو بڑا درلد ہے آپ تو آٹھ منت بھی گائے جتنی دیر میں دوہت کھلی جاتی ہے اتنی دیر بھی دوہت 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 اس طرح سے لگا کرکت نے پڑار سنا کی سب دھر مگیا وادر آئینی ان کے پرسن کا اتر دینے لگے دوہت